السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اپڈیٹ آپ رو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اور یہ اپڈیٹ سعودی رب میں رہنے والے یا سعودی رب سے باہر گئے اجنبیوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک چرور دیکھیں دوستو پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سعودی جواجاز سے ایک سکس نے سوال پوچھا کہ سعودی رب سے جو لوگ چھٹی پر آئے ہوئے ہیں ان کو کتنے سال کے لیے بین کیا جاتا ہے اگر وہ سعودی رب واپس نہیں آ پاتے ہیں تو اور یہ پبندی کب سے شروع ہوتی ہے تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سعودی جواجاز نے بتایا ہے کہ جو لوگ سعودی رب سے چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اگر وہ واپس نہیں آتے تو ان پر تین سال کی پبندی لگائی جاتی ہے اور یہ پبندی جب ان کا ایکجٹی انٹری ویجا ختم ہو جاتا ہے یعنی جب آپ کی واپسی ہوتی ہے کہ آپ کو فلاڈیٹ کے اندر اندر سعودی رب پہنچنا ہے اور وہ ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے اور آپ سعودی رب واپس نہیں آ پاتے ہو تو اس ڈیٹ سے آپ کے اوپر تین سال کی پبندی لگائی جاتی ہے کہ تین سال تک آپ سعودی رب نہیں آ سکتے ہو تین سال کے بعد آپ سعودی رب کسی بھی دوسرے ویجے پر آ سکتے ہو لیکن یہاں پر سعودی جواجاز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ اسی کفیل کے پاس دوبارہ آنا چاہتے ہو تو آپ کو تین سال کا انتیار نہیں کرنا ہے اسی کفیل کے پاس آپ نئے ویجے پر کبھی بھی آ سکتے ہو لیکن کسی اور دوسرے کفیل کے پاس نئے ویجے پر اگر آپ کو جانا ہے یا کسی اور دوسری کمپنی میں نئے ویجے پر اگر آپ کو جانا ہے تو اس صورت میں آپ کو تین سال کا انتیار کرنا پڑے گا اس کے بعد ہی آپ سعودی رب آ سکتے ہو تو یہ ایک بڑی خبرتی سوچہ آپ لوگوں کے ساتھ سیرکار دیا جائے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے میرے پاس لگاتا ہے اور سوال آ رہتے ہیں کہ بھائی ہم سعودی رفض سے آئے ہوئے ہیں ہم کو کتنے ٹائم کے لیے بلک لسٹ کیا جائے گا تین سال کے لیے یا پھر ہمیشہ کے لیے تو یہاں پر سعودی جواجات کا گئنا فرحال تو یہی ہے کہ تین سال کے لیے لوگوں کو بلک لسٹ کیا جائے گا باقی جو لوگ جیل کے جریعے گئے ہوئے ہیں یعنی تحریل کے جریعے جو لوگ گئے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بلک لسٹ کیا گیا ہے اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی اربین ایلائنز سعودیہ نے کہا کہ دیس میں آنے والے یاتریوں کے لیے کرنٹائن کے حوالے سے بیان جاری کیا گیا ہے سبق ایف شائٹ کے مطابق سعودی ایلائنز کا کہنا ہے کہ سعودی ارب پہنچنے پر نداری سسٹم کے مطابق جن یاتریوں کو کرنٹائن کیا جائے گا انہیں ہوتل پیکیج میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا تری سٹار ہوتل پیکیج انہیں ہوتل میں چھ رات رہنے کی انمتی دے گا اور کمرے میں ناستہ دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا دیا جائے گا جبکہ اس پیکیج کے تحت ائرپورٹ سے آپ کو ہوتل تک لے کر جایا بھی جائے گا اور ساتھ میں کرنا ٹسٹ کی فیس بھی اس میں سامل ہوگی یاد رہے کہ ممکن دو ٹسٹ آپ کا کیا جائے گا ایک جب آپ پہنچیں گے تب کیا جائے گا اور ایک جب آپ کا کرنٹائن پورا ہونے لگے گا تب آپ کا پی سی آر ٹسٹ کیا جائے گا اور یہ پیکیج تین ہزار ریال کا ہے ایک سکس کا ٹھیک ہے تری سٹار کا جو پیکیج ہے وہ تین ہزار ریال کا ہے جس میں یہ تمام فیس لیٹی آپ کو دی جائے گی جبکہ فور سٹار ہوتل کا جو پیکیج ہے وہ پانچ ہزار ریال کا ہے اور سیم ٹو سیم فیسلیٹی آپ کو اس میں بھی دی جائے گی جبکہ 5 سٹار ہوتل کا جو پیکج ہے وہ سات ہزار ریال کا ہے اور اس میں بھی سیم ٹو سیم فیسلیٹی آپ کو دی جائے گی تو یہ بڑی خبر ہے کہ اب جو لوگ آئیں گے جو ویکسین لگوا کر نہیں آئیں گے یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا جیسا کہ آپ لوگ پتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے چار ترکی ویکسین کا اپروال دیا گیا ہے ایک فائزر، اسٹراجنکا اور جونسن این جونسن اور موڈرن نا یہ چار ترکی ویکسین جو ہے وہ اپروال دی گئی ہے سعودی نشری آف ہلتی کی طرف سے اگر آپ انڈیا سے آ رہے ہیں تو انڈیا میں ممکن ہے کہ یہ چار میں سے ایک ویکسین تو آپ کو وہاں پر مل ہی جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کوشش کر کے چار میں سے ایک ویکسین جو ہے وہ آپ لگوا لیں آپ ایک ویکسین لگوا کر آتے ہیں سعودی رب تو آپ کو کورنٹائن نہیں ہونا پڑے گا یعنی ایک ویکسین لگوانے کے بعد آپ چودہ دن ویٹ کر لیں یا ویسے بھی آپ کسی اور دیس سے آئیں گے تو چودہ دن تو آپ کا ویسے نکل جائے گا تو آپ اگر ایک ویکسین لگوا کر آتے ہیں تو آپ کو سعودی رب پہنچنے پر کورنٹائن نہیں کیا جائے گا لیکن یاد رہے کہ جو ویکسین آپ لگوا رہے ہیں اس کا سرٹیفیکٹ آپ اس ہسپٹل سے جرور بنوا لیں جہاں سے آپ ویکسین لگوا رہے ہیں کیونکہ سرٹیفیکٹ آپ کو ائرپورٹ پر دکھانا ہوگا کہ آپ ویکسین لگوا کر آ رہے ہو اور یہ ویکسین آپ نے لگوای ہے جو سعودی نشری آف ہیلتی کی طرف سے اپوروال شدہ ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا اس لیے کیونکہ آپ تین ہزار ریال اگر کم سے کم دوگے تو انڈیا نے سمالو پچاس ہزار روپے جا کر بنا اگر آپ وہاں پر ویکسین لگوا ہوگے اگر وہاں پر ویکسین اگر آپ خرید کے بھی لگواتے ہو تو زیادہ زیادہ دس ہزار پندرہ ہزار یا پانچ ہزار یا اس طرح سے آپ کو ویکسین جو ہے وہ مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے آپ مام دستوں کو میرا یہی مسورہ ہے کہ آپ کو احساس کریں کہ ویکسین جو سعودی نشری آف ہیلتی کی طرف سے اپوروال شدہ ہے وہ دیکھیں کہیں پر ہیں تو آپ اس سیکٹر میں جا کر اس ہسپٹل میں جا کر اس ویکسین کو جرور سے لگوا لیں چاہے آپ خرید کر لگوائیں یا فرم لگوائیں یہ آپ کے اوپر ہے اگر فرم مل جاتی ہے تو جاتا بہتر ہے اگر فرم نہیں ملتی ہے تو آپ خرید کر بھی لگوا سکتے ہو